بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوائنٹمنٹ کی حوالے سے اظہار خیال کیا آج انہوں نے پھر اسی معاملے پر ایک ٹویٹ بھی کر دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے دی جی آئیس آئی کی تقروری پر مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور نئی تقروری کا پروسس شروع ہو چکا ہے ایک بار پھر سیول اور فوجی قیادت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یقصہ ہیں اس موضوع پر بات کریں گے کیونکہ اس موضوع پر اپوزشن راہنما بھی اب کھل کر اپنا جو بیانی ہے وہ پیش کر رہے ہیں بالخصوص مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربر ہیں انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے دوسرا آج سلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا اہم دن تھا محترمہ مریم نواز وہاں پیش ہوئیں ایون فیلڈ میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہیں بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں عدالت کی جانب سے اور اس کے بعد ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی سیاسی نوعیت کی گفتگو تھی ان انہوں نے حملے کیے وزرعظم پر ان کے طریقہ کار پر جواب میں شہباز گل صاحب اور ان کے ہم نواؤں نے بھی کڑی تنخید کی محترمہ مریم نواز پر جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ سیاست کس نہش پر پہنچ چکی ہے کہ اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کیوں تفصیل سے بات ہوگی اور پھر آج سلام آباد میں ہی جو تحائف ملے ہیں وزرعظم کو اس حالے سے بھی عدالت نے بڑا ہم سوال اٹھایا ہے کہ کسی ملک نے کیا توفہ دیا یہ بتانے سے تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں سرکار نے آخر کیوں ایک بار پھر محلہ طلب کی ہے سب سے پہلے سر کابینہ پھر پریس کانفرنس اور آج ٹویٹ اس قدر حساس اور اہم معاملہ یہ زبان زدہ عام کر دیا گیا زمدہ کون ہے اس کا زمدہ کون ہے جو فیصل کرنے والے دیکھیں نا جو وزیراعظم آفیس ہے اس کے اس معاملے میں ایک اوازے پوزیشن لینی چاہیے تھی اور بتانا چاہیے تھا کہ ہوا کیا ہے اور آئی ایس پی آر کی جو پریشنل ریز ہے چھے اکتوبر کی اکتوبر کی وہ کیا خود بخود جاری ہو گئی یا کیا اس وقت تک نوٹیفکیشن نہیں ہوئی تھی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اگر اگر وزیراعظم اس سے اگری کر چکے تھے تو پھر پریس ریلیس کا مسئلہ تو کوئی بڑا نہیں تھا اور اگر اگری کیے بغیر پریس ریز آئی تھی تو پھر ایک مسئلہ تھا لیکن اس پر اگر آپ نے اتنا ہنگابہ کرنے کی چیمگویاں ہوئیں کیا سا رائیاں ہوئیں اور طرح طرح کی باتیں اوڑی اس کا کیا فائدہ تھا یعنی پاکستان ایک نکلر سٹیٹ ہے اتنا اہم معاملہ ایسے تو اس کی اوپر یہ ایک پورسیجرل میٹر ہے اس میں آخر ہم کب تک یعنی بچگانہ سیاست جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور پھر دیکھیں نا آج پھر حکومتی ذراعہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جو بزارت دفاع کی جانب سے سمری بھیج دی گئی ہے تکروری کی سمری وزاری آزم ہاؤس کو پہنچ گئی ہے اس پہ تین نام بھی آئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ آج یا کل شاید اس پہ دسخط ہو جائے ایک کور کمانڈر ہے میں ہوں کوئٹا کے پتہ نہیں سر اس بارے میں کوئی خیاس رہی نہیں کی ایک کراچی کے ایک صاحب جی ایسکیو میں کام کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ جو باتیں چلتی ہیں بلاخر تصدیق ہو جاتی ہیں کیا کریں ہیں جو وہاں پہلے سٹوریز چلی تھی پھر ان کی خودی تصدیق کر دی گورنمنٹ میں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین نام ہیں اب ان میں نوید انجم جی ان کا نام بھی ہے ان کا نام بھی ہے اب اگر ان کا تقرر کا نوٹیفیشن جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ بس داد دیجئے گا پاکسی مسلم اگنون کے سینئر آنما جناب آسین اقبال صاحب بھی ٹیلی فون آئند پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں لیکن کل جو آمیر ڈوگر صاحب نے بات کی پھر فواج چوہ صاحب کی پریس کانفرنس و ٹویٹ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ میرا آپ سے سوال یہ ہے آمیر ڈوگر صاحب نے تو یہ کہا کہ وزیراعظم یہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ عرصہ یعنی جنرل فیض حمیر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں آئی ایس آئی کے ڈی جی کے طور پر افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک عرصے سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اب افغانستان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو چالیس سال سے جاری ہے چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا تو پھر تو آپ تل فردر آرڈرس کرنی پڑے گی سہی آج دوسرا تو ایکسٹینشن ایسا ہے پی ڈی ایم کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی یہ بھی کہا نا آمیر ڈوگر نے کہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی لیکن یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس قدر مثالی تعلقات ہیں ایک صفحے پر ہیں ہونے بھی چاہیے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں تو یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ اگر مثالی تعلقات ہیں تو اس سب میں کہ اتنے اہم معاملے پہ کبھی بات یا مشابرت نہیں ہوئی اگر مشابرت نہیں ہوئی تب بتا دیتے ہوئی ہے تب بتا دیتے اگر نہیں پوچھ کے پریس لی جاری ہوئی اس کو ختم کر دیتے فوری طور پر مطلب یہ ہے کہ اس طرح طول کھینچنا اور اس کو ایک یعنی بڑا ایک تاثر بیٹ ٹیسٹ میں معلوم ہوتا ہے پورا معاملہ جو ہے آج سر دوسرا معاملہ آج کا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک مشکل کا شکار پھر سے دکھائی دیتی ہے وجہ یہ ہوئی کہ جلسے کرنے ہیں مختلف شہروں میں یا ایک احتجاجی کاروان باہر نکالنا ہے اس پر بھی دو رائے سامنے آ رہی ہیں تو آسین اقبال صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں تو پھر جو مرضی کر لیں اس لیے تو آپ کو پریشانی کے ہو رہی ہے کس بات کرتے ہیں آپ تو ہم نے کہ ہم نے کوئی جلوس تھوڑی نکال لیں ہم نے تو کہا بھی نہیں نکال لیں یا نہ نکال لیں نواد نظر اللہ خان صاحب ایک شیر پڑھا کرتے تھے کیا کہ کوئی محمل نشی کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے کیا بالکل بڑا مشہور ہے زمانہ وہ بارے قیس خود اٹھتا ہے کلندر ہے نا اچھا چکر آپ نے مرضیوب نہیں کہہ دیا انہوں نے حکومت تو نہیں بنانی صحیح زیادہ زیادہ حکومت بن جائے گی تو کی پی کے میں بن جائے گی یا کولیشن بن جائے گی بلوچستان میں تو مولانا نہیں ہے کوئی وزیراعظم تو نہیں بننا نا تو وہ تو مسلم لیگ نون کی نظریں ہیں اقتدار پر وہ تو بیچاری سیم سیم کے سیچ کے بات کر رہی ہے تو مولانا ما شاءاللہ آزاد ہے حاصل اقبال صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں یہ کیا تیپ آیا ایسا جلسے کرنے آپ نے احتجاجی کاروان اور اس میں کیا تفریق ہے میں سمجھنا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے خبریں آئی ہیں اور یہ کسی کیا سرائی کے اوپر مبنی ہے چونکہ جو پچھلا جلاس پی ڈی ایم کا سربراہی ہوا تھا اس میں ڈاکٹر ایکیو خان اور پرویز ملک صاحب کی فاتحہ کے بعد جو سے جلاس کو برخواست کر دیا گیا اور اب اٹھارہ تاریخ کو اگلا جلاس تے ہیں اور اس کے اندر جو اگلا لاعمل ہے اس کے اوپر بات چیت ہوگی تو لہٰذا یہ بالکل کیا سرائی کے اوپر مبنی کوئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں یہ سوال زیرے بحث نہیں آیا کہ آپ نے کوئی جلسے کرنے ہیں یا جلوس نکالنے ہیں جی ایسا کوئی ابھی سوال نہ زیرے بحث آیا ہے نہ کوئی ایسا ایجنڈہ ہے اور جلوس نکال کے پھر جلسہ بھی کر سکتے ہیں آپ اور جلسہ کر کے جلوس بھی نکال سکتے ہیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں بلکل جیسے آپ نے کہا کہ سیاست میں ریلیز جو ہیں وہ جلسہ بن جاتی ہیں اور جلسے جو ہیں وہ ریلیز بن جاتے ہیں آسین صاحب ایک بھر آج آپ نے بیان دیا میٹم الیکشن کا یہ میٹم کا تو وقت کزر نہیں چکا دیکھئے مقصد یہ ہے کہ قبل از مدت جو انتخاب ہے وہ اب ایک ضرورت بن گیا ہے چونکہ آپ ابھی جیسے بحیث کر رہے تھے حکومت کی جو صلاحیت ہے کہ وہ ملک اہم معاملات پہ اور خاص طور پہ اہم تقرریوں پہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس کر سکے وہ ناپید نظر آ رہی ہے اور ایک اس کا تسلسل نظر آ رہا ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن کی تقرریوں ہوں چاہے وہ چیئرمن نیپ کی تقرری ہو چاہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو چاہے وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہو ہر تقرری کو یہ ایک میڈیا میں اور ایک تنازہ بناتے ہیں دنیا میں پاکستان کا تماشا بناتے ہیں اور خاص طور پہ دیکھئے جو ہمارے دفاعی اور سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں تو کبھی اس قسم کے تنازہات نے جنم نہیں لیا اس سے پہلے جب یوسف رضا قیلانی صاحب نے جنرل اشواد پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دی تھی سوائے اس کے اس میں غیر معمولی بات یہ تھی کہ رات دس بجے یا گیارہ بجے ان کا خطاب رات گئے انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا رات گئے خطاب کیا لیکن اس کے علاوہ وہ ایک روٹین میں انتظامی طور پہ جو بھی اس کی فارمیلٹی تھی وہ پوری ہو گئی لیکن اب انہوں نے جب جنرل بہاجنہ کو ایکسٹینشن دی تو اس کا کتنا بڑا تماشا بنا کتنا بڑا وہ میڈیا میں تماشا بنا مگر آسن صاحب یہ سیویلین سپریمیسی ہے تو اس کا اب آپ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں کیا آپ نے آپ تو کچھ رابل پنڈی کی طرف جھکے جھکے نظر آتے ہیں نہیں میں تو یہ کہ آپ کو دیکھئے تمام اردوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک سلطل ہے پچھلے تین سالوں میں جتنی بھی آئینی یا اہم قومی اداروں میں کائیناتی ہوئی ہیں سب کو انہوں نے تنازہ بنایا ہے سب کو انہوں نے ابنارمل طریقے سے کیا ہے یقیناً یہ سب ادارے جو ہیں جن کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی بیجا مداخلت کے خلاف ہیں لیکن اسی ساتھی ہم ان اداروں کے اندر بھی بیجا مداخلت کے خلاف ہیں کہ آپ کوئی ایسا تاثر دیں کہ جس سے آپ اداروں کے اندر کے معاملات کو منپلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بڑی کلوزلی ان اداروں نے بھی ماضی میں گارڈ کیا اور ہر حکومت نے اس بات کو رسپیکٹ کیا گویا آپ اداروں کی بیجا مداخلت کے بھی خلاف ہیں اور اداروں میں بیجا مداخلت کے بھی خلاف ہیں جی دونوں جنوں کے ہم جتنے ہی خلاف ہیں کیونکہ یہ دونوں پاکستان کے مفاد میں نہیں اور پاکستان کا آئین یہی تقاضہ کرتا ہے کہ ادارے بھی اپنا اپنا کام کریں اور اداروں کو اپنا اپنا کام کرنے بھی دیا جائے ٹھیک حضرت صاحب وہ جو بات میں نے آپ سے پہلے پوچھی تھی جو قبل از وقت انتخابات کی آپ مطالبہ کرے تھے یہ آپ کا صرف مطالبہ ہی ہے بددستوری ہے اس میں کوئی امید بھی آپ کو لگی ہے جی دیکھئے ہم جو رابطہ عوام مہم چلا رہے ہیں اور جس کے لیے اٹھارہ تاریخ کو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی مجھے امید ہے کہ اس سے ملک کے اندر ایک ایسی فضاء بنے گی اس سے خود حکومت کے اتحادی بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ کیا وہ عوام کے ساتھ کڑے ہیں یا اس ڈوبتی ہوئی حکومت کے ساتھ کڑے ہیں اب اس وقت میں اپنے حلقے کے اندر ہوں صبح سے شام تک لوگوں کے پاس گیا ہوں یقین کیجئے لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں مہنگائی نے بجلی کے بلو نے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہے ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ انہیں نکال کب رہے ہیں آپ انہیں نکال کیوں نہیں رہے آپ ان سے جان کیوں نہیں چھڑاتے تو یہ جو اس وقت کاف لیگ ہے یا ایم ٹی ایم خود کو میڈل کلاس پارٹی کہتی ہے کیا وہ کراچی کے عوام کی در کو نہیں دیکھ رہی کیا وہ کراچی کے وہ تو ٹھیک ہے مگر آسن صاحب آپ کوئی مجبور تو نہیں کر سکتے نا وزیراعظم اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے ان کو منوائیں گے کیسے دیکھئے نا میں یہ اسے آپ سے عرض کر رہا ہوں سیاست اور جمہوریت میں ہر چیز کا نکتہ آغاز رائے آمہ ہوتا ہے ٹھیک اور جب رائے آمہ آپ کسی حکومت کے خلاف موبیلائز کر لیتے ہیں یا کسی حکومت کی پوشٹ کے اوپر رائے آمہ نہیں رہتی تو وہ ایک کھوکلے دھانچے پر زیادہ دیکھ سکھڑی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ ڈیڈ لوگ پیدا کر سکیں گے آپ کا خیال ہے جی ہم انشاءاللہ خیال کرتے ہیں کہ اس قسم کی ہم عوامی دباؤ کو موبیلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے کبلس وقت انتخاب کی راہ ہم باہر ہو سکے گی بہت بہت شکریہ جناب باسن اکبال صاحب چلیں یہ تو آگے کی بات ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جب نکلیں گے باہر تو ایک بس کوراں مچ جائے گا ڈیڈ لوگ پیدا ہو جائے گا کاروبار حکومت رک جائے گا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا وزیراعظم کے پاس چلیں لوگوں کے پاس دوبارہ ووٹ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اچھا سر دوسرا اہم معاملہ اسلامباد کیونکہ تمام طرح ہم سرگرمیوں کا مرکز تھا تو آج جو محترمہ مریم نواز کی پیشی تھی اس پہ تو آمیر سید باسی صاحب سے تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں کہ عرفان خادر صاحب ان کے نئے وکیل انہوں نے کیا دلائل دی بڑے دوہندار دلائل دی ہیں جسٹس آمیر فاروق کے بھی ریمارکس بڑے عام تھے لیکن اس سے پہلے اس ٹیٹیل پر جانے سے پہلے جو انہوں نے باہر نکل گفتگو کی تھی جس کے بعد پھر پی ٹی اے کے وزراء بھی انہیں جواب دینے پر مجبور ہوئے یہ ایک علمیہ ہے ہماری سیاست کا کہ اخلاقیات سبل کل آپ حضرت مولانا تقی عثمانی کی جگہ آپ نے کب سے لے لی ہے آپ سے سیکھی آپ بڑے بڑوں کی طرح جواس دے رہے ہیں یہ آپ کی سکھا سکھا کہ دیکھیں دیکھیں جس میں کوئی شرارت مضبر لگتی ہے سر آپ یہ دیکھئے آپ سنوے وہ منظر دکھانا چاہتے ہیں وہ الفاظ سنانا چاہتے ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ قومی سطح کے رہنماء ہیں چاہے یہ نولی کے رہنماء ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء مشیر وزیر یا معابنین مریم بی بی جو ہے نا مریم بی بی میں ان کو کیا کہوں یا میں بتی جی کہوں یا میں بہن کہوں مگر میں ان سے ہی ارز کروں گا کہ ان کو اپنا ایک رکھ رکاؤ جو ہے نا اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور الفاظ فرق تو ہونا چاہیے جو نشست تو برخواست ہے نا اب یہ جادو ٹونہ ہو رہا ہے اور کیا معاملہ بنی گھلہ میں ہو رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ججتی نہیں ہے ان کے موز یہ سوشل میڈیا پہ کوئی مچندر بیٹھا ہوا ایسی باتیں کرے تو ٹھیک ہے ہم اس پہ نہ جائیں یہ مطلب آپ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے مجھے بات اچھی نہیں لگی آپ مزہ جتنا بھی لے لیں مزہ کیا ہے تکلیف ہے سارا یہ ہم یہ دیکھیں اب وہ پھر موقع ملتا ہے پھر وہ دیکھیں شہباش گل صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی دنیا کے چوکے چکے لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ یہ معاملہ رہنے دیا جائے سیاست جو ہے وہ سیاسی طریقے سے کی جائے آپ کہہ رہے ہیں میں بیان نشر نہ کروں کر دے کر دے دیکھ لی لوگوں کے تفننے تبا کے لیے لوگوں کو پتا دے چلے چلیے قومی سطح خیقیات ابھی تک پتا نہیں چلا تو چلا دے آپ پتا نکتہ نظر دیکھنے والا کو پتا چلے پہلے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہیں پھر دیکھیں شہباز گل صاحب کیا فرما رہے ہیں اکٹھا چلا دیں ایک شخص جو کہ وزیراعظم کی کرسی پر قابض ہے وہ بجائے اس کے کے آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو وہ جادو ٹونا جھاڑ ہونک حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے جو شخص ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو جنات بجائے وزیراعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں جنات ٹائمنگ ستہ کرتے ہوں یا پھر وہ جس کو توتہ فال کہتے ہیں وہ نکال کے کرتے ہوں تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے اداروں کا تماشا بننا میرے خیال اس میں کوئی حیرانگی کی یا چمبے کی بات نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ جو جنتر منتر کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے دواز شریف نہیں بن سکتا اس قدر جھوٹا ملک فروش وطن فروش اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے جس جس بچائرے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں ہماری بہن جو ہیں جو سیاسی بچی ہیں انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے وہ بہن بھی کہہ رہے ہیں پھر سخت الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں نا پھر چڑیل کا بھائی بھی کوئی یعنی کوئی ایسا بھلے مان سو نہیں ہو سکتا میں ہم کوئی استارہ ڈھونڈ رہا ہوں کی چڑیل کا بھائی کیا ہوتا ہوگا چڑیل کا بھائی کیا ہوتا ہوگا برحل صاحب افسوس ناک ہے آپ دیکھئے میں نے یہ موضوع چھڑے سلیے آپ بزرگ ہیں ہمارے آپ دانشفر ہیں پچاس سال آپ کو صحافت میں ہوگئے ہیں ان کو کوئی مشورہ دیجئے دونوں آپ کی بات سنتے ہیں شباز گل صاحب آپ کی بڑی بات سنتے ہیں آپ کی بڑے فین ہے یہ جو یہ جو اولیاء اللہ کے پاس جانا بذرگ کے پاس جانا یہ تو عادت رہی ہے نا محترمہ بن نظیر بھٹا جو تھی وہ بنگال میں ایک چشتی صاحب تھے ان کے پاس گئی تھی اسی سے انہوں نے کہا کہ جب وہ آموں کے کریٹ جو ہے پھٹیں گے تو پھر آپ کی بات بنے گی وہ بڑی مشہور واقع ہے نا ٹھیک اسی طریقہ سے ایک یہ تھے یہاں میرے خیال ہے کہ اپٹ آباد میں یہ ہزارہ میں ایک بذرگ تھے وہ ڈنڈا لگاتے تھے اخیرت مندی میرچ کیا ہے اس میں لوگ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں بذرگوں کے پاس اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے لیکن جب آپ آپ کے پاس بھی تو لوگ آتے ہیں نہیں وہ تو پیر صاحب آپ بھی تو صاحب زادے ہیں نہیں میرے پاس لوگ اس طرح دعا کرانے نہیں آتے میرے پاس تو حضرت جو ہمارے آصر ولی درداری صاحب ان کے ایک پیر صاحب تھے جو ہر وقت رہتے تھے پھر وہ ناراض ہو گئے اپنے پیر صاحب سے یا پیر صاحب ان سے ناراض ہو گئے چاہیے تو یہ یہ جو اس میں اس میں نہیں چاہیے اب یہ ہم ان باتوں کی کوئی نہ تصدیق نہیں کر سکتے لیکن ابھی جو گفتوں کو میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا نا کہ جو بذرگوں سے دعا کرانا یا ان کے پاس جانا اب ہمارے سرفیس شاہ صاحب ہے نا ان کے پاس لوگ جاتے ہیں پوری دنیا دعا کراتے ہیں بلکل کراتے ہیں اور پھر میں تو ان کی بعض وقت تو ان کی جو کشف ہے اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں بلکل کیا یعنی پسیرت والے ہیں پسیرت ان کو اللہ نے عطا کی ہے صاحب حال ہیں اس لیے مگر یہ معاملات جو ہیں نا پپتیاں اور جادو اور ٹونہ اور گھرے لو معاملات اس کو ناظرے بحسل آئے یہ اچھی بات نہیں بلکو ٹھیک امید ہے جی آپ فریقین نے شامی صاحب کو یہ مشورہ سنا میرے بھائی جو ہیں شہباز گل چڑیلا وہ بھی اس پہ نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں چلے نوٹ کر لیا گارن سار ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ذرا اسلامباد ہائی کورٹ کے آج وہاں جس سے سامر فاروق نے کیا ریمارکس دیئے اور جو ناظرین آج مریم نواز کے نئے وکیل جناب عرفان قادر صاحب نے دلائل دیئے ہیں یہ ایون فیلڈ میں سزا کے خلاف اپیلیں تھیں جس سے سامر فاروق نے بڑے اہم ریمارکس دیئے نیب کی بارے منہ نے کہا کہ اب نیب والے بھی تھانے کی طرح چلتے ہیں ثبوت ہو یا نہ ہو ہر ایک کو پکڑ لیتے ہیں یہ ریمارکس ہیں عدالت کے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو آج سماعت میں کیا ہوا نیب نے کیا کہا عرفان قادر صاحب نے کیا پلی لی عامر سید باسی صاحب سینئر صاحب مرحبہ سیمار صاحب موجود جو نیب نے ان کی زمانت کی منسوخی کی درخواست دائر کی اس کی طرح سماعت آج نہیں ہوئی وہ مقرر نہیں تھی سماعت کے لیے لیکن مجھے اس کی زبان پڑھ کے حیرت ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ نیب کے اندر کوئی مریم نواز کا بہت شرید حامی موجود ہے حامی؟ ہاں کیونکہ یہ جو درخواست ہے یہ ان کا شرید حامی ہی دے سکتا تھا کیونکہ یہ جو اس میں زبان اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو چناوے الفاظ کا وہ ایسے ہے جیسے ایک سیاسی بیان دیا گیا ہے اس سے نیب کا امیج متاثر ہوا ہے نیب پر جو چارجز ہیں مریم لگاتی ہیں وہ ان کو تقویت ملی ہے آپ سمیتے ہیں ان میں فائدہ دے گی آپ مجھے بتائیں جسٹس جعوید اقبال جیسا شخص سینئر ترین جج رہا ہو جو سپریم کورٹ کا وہ چیئر مین ہو اور اس طرح کی درخواست دائر کی جائے کہ بھئی یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں یہ عدالت کے ہاتھے میں سیاسی بیان جاری کرتی ہیں یہ اس طرح سے کورٹ میں آتی ہیں اور یہ ان کو ان کی زمانت مرضو کی جائے ان کی زمانت جو ہے وہ کوئی مشروع تھی کہ سیاسی بیان نہیں دیں گی وہ یا نیب پہ تنقید نہیں کریں گی وہی آپ اپنا کام کریں ہاں اگر وہ مقدمے میں پیش نہ ہو تو پھر عدالت جانے اس کا کام جانے تو انہوں نے ایک سیاسی بیان جاری کیا ہے نیب نے مریم کے خلاف اور مریم کے الزام کو تقویت دے دی ہے اپنے خلاف جو ہمائیت کر دی ہاں جی اچھا عامر یہ بتائیے گا عامر سعید عباسی صاحب کہ آج پھر کیا ہوا جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ جو ریمارکس میں نے پڑھ کر سنایا یہ کس موقع پر دیئے اور عرفان قادر صاحب نے کیا کہا عرفان قادر صاحب تو دھواندار بولے ماشاءاللہ جی واقعی آج ایک سیکنڈ ہے نیب کے وکیل بھی بڑے دھواندار بولے ماشاءاللہ تاکہ میں نے کہا اعتراض نہ ہے ہمارے ایک پرفیسر ہوتے تھے ہسٹری کے گورنمنٹ کالرس آئیوال میں ایک دن اور آئے انہوں نے کہا میں آج بڑا دھواندار لیکچر دوں گا دس پندرہ منٹ جب گفتگو ہو گئی تو ایک رڑکہ کھڑا ہوا انہوں نے کہا سر دھوان بہت ہو گیا ہے اب آپ باہر تو شریف لے جائیں جی عامر آپ بتائیے سر دھواندار دونوں فریقین تھے آپ بتائیے وہ تو کہتے ہیں شک کا فائدہ ملنے چاہیے ملزم کو سن لیتے ہیں جی جی فرمائیے آج جب سماعت شروع ہوئی تقریباً دو گھنٹے سے زائد یہ سماعت جاری رہی اور اس میں جو زیادہ وقت ہے وہ عرفان قادر صاحب نے اپنے دلائل دیئے اور سب سے پہلے انہوں نے جو مریم نواز کی طرف سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی تھی جو مین اپیل ہے وہ تو ان کی دو ہزار اٹھارہ سے پینڈنگ ہے لیکن جو انہوں نے نئی درخواست دائر کی تھی جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ جو پری ٹرائل اینڈ پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں ان کی سزا سے متعلق اس کو انہوں نے گراؤنڈ بنایا تھا صحیح تو سب سے پہلے نیاب نے اعتراض کیا کہ یہ درخواست تو قابل سماعت ہی نہیں ہے اس پر عرفان قادر صاحب نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر بالکل آرگومنٹس دینا چاہوں گا اور میں اس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے انہوں نے سیکشن فائف سکسٹی ون کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ عدالت نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو سزا ہوئی ہے وہ سزا ہونے سے پہلے جو واقعات ہیں اس میں کیا قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی اور انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ یہ جو ابیوز آف پروسیڈنگز آف دا کورٹ تھی جو پہلے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ میں کاروائی جی ای ٹی کی کاروائی اور نیپ کی کاروائی ہے ان تینوں کے اوپر اعتراضات اٹھائے اور یہ کہا کہ ان تینوں کی جو پروسیڈنگز تھی ان کی بنیاد کے اوپر جو احتساب عدالت نے فیصلہ دیا ایون فیلڈ ریفنسے وہ خلاف قانون ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں وائلیشن آف لاو کی گئی ہے پھر انہوں نے اس میں تفصیلی دلائل دیئے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹا وہ دلائل دیتے رہے اور اس میں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ سب سے بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لے ڈاؤن پرنسپلز ہیں انصاف کے وہ فالو نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب چیئرمن نیپ کمرزمان چودری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ریفنس فائل نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جب انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ پاناما ریفنس میں وہ نیپ کی کوئی کاروائی نہیں کریں گے بعد میں جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں اب آپ نے ریفنس بھی دائر کرنا ہے آپ نے انویسٹیکیشن بھی کرنی ہے اور چار ریفنسز دائر کرنی ہے پاناما کے تو انہوں نے کہا کہ اس میں اب نیپ نے کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال نہیں کیا بلکہ تمام تر جو ڈریکشنز ہی وہ سپریم کورٹ کے طرف سے آ رہی تھی سو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں نیپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا اور یہ ابیوز آف پاور کیا ابیوز آف پروسیڈنگز آف کورٹ کیا گیا انہوں نے کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کوئی ادارہ تو بنا سکتا ہے جی شامی صاحب انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے لیکن اب سوال یہ ہے جو ان کے دلائل ہیں اس پہ ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دے سکے گا یہ آلٹی میٹلی بات سپریم کورٹ میں ہی جائے گی دیکھیں شامی صاحب انہوں نے جو کاروائی ہوتی رہی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جو پری ٹرائل ایونٹس تھے جو ایونفیل ریفنس کی سماعت سے پہلے ہونے والے واقعات تھے اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گے لہٰذا اس بنیاد کے اوپر جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ایکیوزڈ کو جاتا ہے اور انہوں نے ایک اور جو بات کی وہ یہ تھی کہ عام طور پر فویزداری قوانین میں جتنا بھی جو برڈن آف پروف ہوتا ہے وہ ہمیشہ استغاثہ پر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو جرم ہوا ہے اس میں یہ ملوث ہے نواز شریف یا مریم نواز یا جو ملزمان ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بے گناہی ثابت نہ کرنے پر جی بلکل انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو بے گناہی ثابت نہ کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے لہذا انہوں نے یہ بھی پلی لی ہے اور سپریم کورٹ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن انہیں ریفنس ضرور دیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو پبلک آفیس ہولڈر والی بات تھی انہوں نے کہا کہ جو شریف فیملی تھی وہ پہلے سے بہت مالدار تھی اور اس میں جو میاں شریف ہیں ان کا بڑا اہم کردار تھا پبلک آفیس ہولڈر کا تو بہت بعد میں آنے والی سٹیج میں جو ہے یعنی بہت بڑے سنتکار تھے میاں شریف صاحب اتفاق انڈسٹریز کو ٹیک آور کیا گیا یعنی بٹو صاحب کے دور میں پھر اس کے بعد ان کا بیرون ملک انہوں نے بزل شروع کیا آپ یہ سٹیج ان کی کئی دفعہ بتا بھی چکے ہیں آمیر یہ بتائیں کہ پھر نیب نے کیا کہا اور جسٹس آمیر فاروق صاحب کے وہ ریمارکز جن کا میں بار بار حوالہ دے رہوں وہ کب آئے جب نیب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کیس میں نواز شریف کا کردار کیسے سامنے آیا تو بتایا گیا کہ جو چار فلیٹس تھے سکسٹین سکسٹین اے سیونٹین اے سیونٹین اے یہ جب پتا چلا کہ یہ آفشور کمپنیز کے نام پہ ہیں تو ہم نے بی وی آئی کو جو برٹش ورجن آئیلینڈ ہے اس کو جب لیٹر لکھا تو انہوں نے جواباً یہ بتایا کہ اس کی جو بینیفیشل آنر ہیں وہ مریم نواز ہیں اور مریم نواز پر ہی الیگیشن ہے کہ وہ بینامی دار تھی نواز شریف کی اس پر جب عدالت نے انہیں کہا کہ یہ آپ ایسے بات نہ کریں جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں آپ ٹرائل کورٹ میں ایگزیبٹ کرواتے رہے وہ ان کا ریفرنس دیں اور اس کے مطابق آپ تمام دستویزات کا حوالہ دیں تو اس کے بعد پھر نیب نے تفصیلی دلائل کے لیے محلت مانگی جس پر عدالت نے کیس کی سمات ملتوی کر دی لیکن دیورنگ پروسیڈنگز جب عرفان قادر صاحب نے یہ کہا کہ ایک نئی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ مریم نواز کی زمانت منسوخ کر دی جائے اور انہیں جیل بھیج دیا جائے اس پر انہوں نے کہا کہ جو وائٹ کولر کرائمز ہوتے ہیں اس میں ملزم کو جیل بھیجنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں آپ نے ایویڈنس کلر کرنی ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہوتی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ نیب کیوں مریم نواز کو جیل بھیجنا چاہتا ہے پھر اس پر اجسٹس حامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ نیب تو چاہتا ہے کہ سب ملزمان کو جیل بھیج دیا جائے اور وہ تو آج کل ایسے لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں جیسے جو ہے وہ تھانے میں بھیجا جاتا تھا ہر کیس میں ملزمان کو جیل بھیج دیا جائے سو اس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی رفان قادر صاحب نے تفصیلی دلائل دیا اور انہیں کہا کہ ہم اپیل پر فیصلہ کرنے سے پہلے جو نئی درخواست ہے جو پری ٹرائل ہمارے ایونٹس ہیں اور پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں ان کی بنیاد پر مریم نواز کو اس مقدمے سے بری کر دیا جائے اور انہیں کہا کہ جب میں واقعات بتا رہا ہوں اس کے بنیاد پر عدالت آج بھی انہیں بری کر سکتی ہے لیکن نیب نے کہا کہ وہ اس پر تفصیلی دلائل دیں گے جس کے بعد عدالت نے اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سترہ نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور نہاب کو کہا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر تفصیل دے گے جو مریم نواز کی نہیں درخوا آج آمیر سے پہلے شامی صاحب اس پر اظہار خیال فرمائے آپ یہ بتا دیں لگے ہاتھ ہوں کہ یہ جو تحائف ملے وزیراعظم کو جس پر محلت مانگی گئی تھی آج پھر اس کیس کے بارے میں سماعت ہوئی تھی یعنی تحائف کی تفصیل نہیں بتا رہے ہیں ہاں اب دیکھیں اب وہ ہمارے وزیراعظم صاحب بہتر ہوں گے آن کے بتائیں انہوں کو اچھے تحفے دیئے ہیں تو ہمارے لیے محبت میں عذاب ہوگا انٹل انلیس کے وہ دفاعی نویت کے ناؤں نہیں دفاعی نویت کا تحفہ ہو نہیں وہ کیا کوئی آٹم بم دے دے گا کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی مزائل دے دے گا کوئی ایسی سر ہو بھی سکتے ہیں بھائی جو بھی تحفہ دیا کیا ہوگا سر حسن ازن رکھنے دینا یہ حسن ازن تھوڑی ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہے کس کا حسن ہے یہ ٹھیک تو آمیر کیا معاملہ ہوا عدالت کیا پوچھ رہی ہے آج کیا سوال اٹھایا عدالت نے دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی تھی اس جرلنسٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو پاکستان انفرمیشن کمیشن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی وزیراعظم عمران خان کو تحائف ملی ہیں صحافی کی درخواستی اور انفرمیشن کمیشن نے ایک آ تھا کہ انہیں تفصیل بتا دیں کہ دوہزار اٹھارہ تلے کے اب تک وزیراعظم عمران خان کو کون کون سے تحائف ملے ہیں اس پر وفاقی حکومت نے یہ آرڈر چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آج جب سماعت شروع ہوئی تو اس موقع پر پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جواب دے دیں انہوں نے کہا جو درخواست گزار ہے تو اس پر جسس میاں گول حسن اور انگزیب نے ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں اس بات کو چھبا کر اور انہوں نے کہا کہ کیا کوئی اگر کوئی کیمیکل وغیرہ آپ کو اگر کوئی ملا ہے تحفے میں تو وہ بے شک آپ نہ بتائیں کوئی دفاعی نویت کا ہے یا کوئی ایسی ہے جو سیکیورٹی سے متعلق ہے آپ بے شک نہ بتائیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم کسی بھی تحفے کی تفصیل نہیں بتائیں گے یہ جو ہے وہ بہت افسوسناک بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اس تاثر کو زائل کرنا چاہیے کہ یہ تحفے کسی کی پاکٹ میں چلے گئے ہیں یا کسی اور نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت جو ہے اس کو یہ چاہیے انہوں نے مشورہ دیا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرانسپرنسی کی بات کرتی ہے اور آج کے دور میں جب آپ معلومات تک رسائی نہیں روک سکتے تو آپ کیوں اس معلومات کو چھپا رہے ہیں اس موقع پر جو اسسسٹنٹ اٹرنی جیلنٹ انہوں نے کہا کہ آج کل ہائیبرڈ وارفیر کا زمانہ ہے سر تو اس پر بہت پروگرامز ہوں گے میڈیا میں بیشنگ ہوگی اور بہت زیادہ بات چیت کی جائے گی اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کسی کو معلومات تک رسائی سے نہیں روک سکتے اور یہ کہہ دینا کہ اس سے تعلقات متاثر ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر بہت سے ہم منار پاکستان کے ہم جو ہے وہ اس طرح کے ہم جو اسٹیچوٹس ہیں وہ ہم کسی ملک کو دیتے ہیں تو وہ تو اپنے میوزیم میں رکھتے ہیں انہوں نے بہت سے ممالک کا حوالہ دیا انہوں نے کہا لیکن یہ کہہ دینا کہ اگر آپ کو کسی ملک سے کوئی نیکلس ملا ہے کوئی ہار ملا ہے اور آپ اس کی بھی تفصیل نہیں بتائیں گے تو یہ ایک غیر معمولی عمل ہے اس کے اوپر عدالت پھر فیصلہ کرے گی لیکن اس پر اسسٹنٹ اٹرنی جنرل نے یہ کہا کہ نہیں مجھے آپ محلت دے دیں محلت دیں بہت شکریہ اچھا سر دیکھئے مجھے یہ پتہ ہے کہ جناب وزریعظم عمران خان صاحب جس دن انہیں علم ہوا یا توجہ ان کی یہاں گئی تو وہ ان کی سزنش کریں گے تمام لوگوں کی جو محلتیں مانگ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم تفصیلات نہیں دیں گے وہ فوراں سے پہلے کہیں گے وزیرعظم کو کوئی خبر نہیں ہے بزی ہے نا بڑے حساس اور اہم معاملات ماشاءاللہ یہ کوئی اتنے بے خبر ہیں نہیں سر ان کے بھی علم ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کر سکے جا کے انہیں سنا سکے وزیرعظم کو ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے وہ ہو سکتا بھی وزیرعظم جناب پورا میڈیا جو ہے اس کو مانیٹر کرتے ہیں نہیں بلکل ہوگی وزیرعظم جو ہیں اس سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں نہیں بلکل ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وزیرعظم کے بارے میں آپ کا یہ سوئزن کہ وہ بے خبر ہیں میں نے یہ کہا کہ اللہ وقوة استغفراللہ سر استغفراللہ میرے یہ مراد ہرگز نہیں تھی میری مراد یہ تھی کہ جس دن اس اہم معاملے پر ان کی توجہ گئی کیونکہ اہم ترین معاملات کو دیکھتے ہیں اس دن انہوں نے ان سب کی حصہ دمیش کرنی ہے کہ آپ نے محلتیں کیوں لیں انہوں نے فوری طور پر ان تمام تحائی کیونکہ ہمارے وزیرعظم وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق کے دور کی مثالیں دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر فاروق کو تو کوئی تحفہ ملن نہیں تک کہاں سے کہیں سے نہیں وہ خالد بن ولی چادر ملی دو چادریں ملے اس کے اوپر سوال تو مالِ غنیمت کی تھی سوال پوچھ لیا گیا تھا یہ تو مالِ غنیمت تو نہیں ہے پیسے مرز کر رہا ہوں یہ تو تحفہ ہے وزیرعظم صاحب کچھ اب اس معاملے پر توجہ ہو گئی تو وہ ساری چیزیں باب نہیں کریں نہیں وزیرعظم ٹھیک سر اچھا سر یہ دو چیز اور ایشیو تھیں اس سے پہلے خالدہ زیا صاحبہ کے دور کے ایک منگلہ دیشی ہوں رہے ہیں ایڈوائزر اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اگزیکٹیف چیئرمن اب بڑی دلچسپات ہے یہ انجنئر ہیں انہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے پھر یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمن رہے ہیں ان کی انڈسٹریل پالیسی بنائی پھر یہ ہوا کہ یہ انہوں نے پھر یہ جب وہ وہاں سے ہٹے پھر انہوں نے اخبار نکال لیا آنچہ صحافی بن گئے ہاں امار دش ایڈیٹر بن گئے وہ اخبار نکال لیا اب اخبار جو تھا وہ ہمارا دش ہمارا دش ہاں جی ہمارا دش اب انہوں نے اس کو بند کیا پھر ان کو قید کیا ان کا جینہ دوبر کر دیا پھر یہ پہنچ گیا ہے ترکی ملیشیا گئے وہاں سے ترکی گئے اب یہ ترکی ترک نیشنل ہو چکے ہیں وہیں قیام پذیر ہیں اب آئے تھے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے پولیٹیکل ہسٹی اف مسلم بنگال مسلم بنگال واہ ان ان فینشڈ بیٹل آف فیت واہ اقیدے کی ایک مسلسل لڑائی لا پت رائی اور اب یہ ایک ملیشیا کی یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ ہے پی ایچ لی کر رہے ہیں دی رائیز آف انڈین ہیجیمنی ان ساؤٹ ایشیا بڑا امدہ سبجیکٹ ہے اور سیکورٹی آف سمال سٹیٹس جس کو کی چھوٹے ریاستیں جو ہیں ان کی سیکورٹی کنسرنس ہیں اب بات ہوئی ان سے انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان جو ہے ابھی ڈٹ کے کھڑا ہے انڈیا کے ہیجیمنی کے خلاف انڈیا کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت تو ہے لیکن آپ معاشی طور پر کمزور ہیں وہ نہیں کر سکے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا بنگلہ دیش آج آپ سے دو گناہ اس کی ایکسپورٹ سے تو آپ اس طرف توجہ دیں انہوں نے پھر ایک بات اور کی سر تو کم وقت رہ گیا انہیں کہا بہت کم وقت رہ گیا بنگلہ دیش میں چیفہ فارمی سٹاف مقرر نہیں ہوتا جب تک اینو سی انڈیا سے نہ مل جائے انڈیا وہاں کی فوج کا کمانڈر مقرر کرتا ہے چیف اور انڈیا جو ہے انتنا اثر وہاں ہے بخصر کم رہ گیا اور اس لیے اور اس کے حوالے بھی دیئے پرناب مقرر جی کے حوالے دیئے انہوں نے یہ کہا انہوں نے یقین دلائے آرمی چیف کو اگر انتخابات میں حسینہ واجت آگئی تو آپ بھی رہیں گے چیف آرمی سٹاف اب وہ مشورہ کے دیرے ہیں پاکستان مشورہ دیرے ہیں کہ اپنی اکانومی درست کریں بلکہ ٹھیک اور اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں کیونکہ آپ کا جو چیلنج آپ کو درپیش ہے وہ اکانومی ٹھیک کے بغیر نہیں ہو سکتا پورا ایک بات اب آج ملک پرویز صاحب جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں ان کی رسمیں کل تھی تو ان کے بھائی جعوید اکرم صاحب نے ڈاکٹر جعوید اکرم ان کے نام پہ ٹرس بنانے کا اعلان ان کے آبائی گھر میں آبائی گھر میں مریضوں کا ٹرس جو ہے مفتالاج ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھیں گے ایک بریک بہت اچھی بات اچھی مسال خائل دیتی ناظرین پرویگرم میں ایک چھوڑی سی پریٹ ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پرویگرم کے واقعے ختم ہو جاتا ہے آپ سے ملاقات کل تب تک لیے اجازت اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا